جی اب ہم بات کریں گے پروفیشنل ایتکس کی پروفیشنل ایتکس مجاریٹی آف دہ انسٹویشن ڈیفائنس ایتیکل اپروچ ان ٹارمز آف ڈسکریٹ کمپوننٹ سب سے پہلے تو ہنیسٹی آپ ہر بندے کے ایمان باری جو ہے وہ ہونی چاہیے پروفیشنل ایتکس کا سب سے پہلے بنیاد یہ سہول ہے پھر انٹیگریٹی لوگ اس پر جو ہے باوکار اور لوگ شفافیت ہو اکاؤنٹیبیلٹی اتصاب بھی کرنک کیا جاتا ہے کام کرتے ہیں تو یہ اب سے جی توقع کی جاتی ہے کہ آپ اس کے ادارے کی رولز اور گولیشنز پر آبائیڈ کریں گے اور اس کی جو سیکرٹس بعض اوقات ہیں بعض اوقات کسی ادارے کے سیکرٹ ہوتے ہیں جو کہ کسی اور پروفائل نہیں کیا جا سکتے تو اس کو آپ نے کنفیڈینشل رکھنا ہے اس کے بعد کمیونکیشن سکلز اس کی آرلز اور ریٹن کمیونکیشنز ہر قسم کی اس کا باڈی جیسٹر جو ہے اس کا فیسٹل جیسٹر جو ہے یہ ساری کمیونکیشن سکلز اس کے پاس ہونی چاہیے پھر انٹریکٹیف سکلز جو ہے انٹریکٹیف سکلز جو ہے لگوں کو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قیم کرنے کے لیے اس کے اندر سکلز بھی ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے پھر جو ہے قانون کی پاس تاریخ کرنے والا ہو لائل ہو اس ادارے کا وفادار ہو آنرشپ لیتا ہو ٹھیک ہے کوئی بھی کسی بھی ادارے کے اندر وہ کام کر رہا ہے تو اس ادارے کی آنرشپ لیتا ہو پروڈکٹیوٹی ہو اچھے کام کرنے والا ہو سینس آف ریسپانسٹیبل احساس زیمداری ہو شوشل سکلز ہو اوبجیکٹیوٹی اس کے اندر ہونی چاہیے پنکچویلٹی جو ہے پنکچویلٹی وقت کا بباندھو ریگولر بھی ہونا چاہیے باقادہ سے ریسپیکٹ پاردہ ادارز دوسرے لوگوں کے ساتھ کی وہ عزت بھی کرنے والا ہو